السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم چار ایشیز پر بات کریں گے جسٹس یحیہ افریدی نے منصور علی شاہ کی کون سی بات مان لی ایسا سوال جس کا نواز شریف کے پاس جواب نہیں عمران ہاں نے وقلا کے دڑوں میں صلح کرا دی بانی پی ٹی آئی کی جیل میں حالت حراب ناظرین تو یہ ہیں ہمارے آج کے چار ٹاپک اور آپ کو یاد دہانی ہے کل کچھ لوگ کہہ رہے تھے جی آپ درہاست کیا کریں تو جناب آپ کو درہاست ہے میں تو ہر یاد دہانی گرار ہوں یاد دہانی ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ٹلیان کرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کو بلا کسی کے ساتھ شر کرنے کی ضرورت ہے بس تو آج کے پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں اور میرے اہلے کے ایک تو جو شاہ جی ہیں وہ بڑے خوشے ہیں منصور علی شاہ صاحب آپ کے نالج میں ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منصور علی شاہ صاحب کے جو بھی ایجنڈا ہے یا جو بھی وہ کرنا چاہتے تھے ایزا چیف جسس وہ نہیں کر سکے آئینی کیسز کے علاوہ تو وہ جو اصلاحات کے حوالے سے ہے وہ جو یا یا فریدی صاحب ہیں ان کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں تو ناظرین آج فل کورٹ کا اجلاس تھا اور فل کورٹ کا اجلاس کیا ہوتا ہے فل کورٹ کا اجلاس جو اتنا اس میں پوری کورٹ ہوتی ہے جنہیں کہ تمام ججز ہوتے ہیں منصور علی شاہ صاحب کے علاوہ سارے تھے لیکن منصور علی شاہ صاحب ادھر نہیں تھے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے وہ موجود تھے آپ کے نالج میں شاہ جی آج کل جو عمرہ کرنے کے ہو گئے ہیں تو ادھر سے وہ شریک تھے اور فل کورٹ میں بڑی باتیں ہوتی ہیں اس میں کیس کی ڈسپوزل کی بھی بات ہوتی ہے مقدمات جو ہیں وہ کتنے رہ گئے ہیں کتنے سنے گئے ہیں اور کتنا ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ججز کو ایشوز چیلنجز آ رہے ہیں ان کے حوالے سے آتا ہے جو رولز کے حوالے سے کچھ مسئلے مسائل ہیں تو اوورال جو مفادہ آمہ کے مسائل اور جو ججز کے ان کو حل کرنے مفادہ آمہ کے رستے میں جو رکافٹیں ہیں ان کو دور کرنے کے حوالے سے جو بھی ایشوز آتے ہیں وہ سارے ہوتے ہیں ہیر آج ناب فل کورٹ کی میٹنگ تھی اور یہ جسٹس قاضی فائزی سا کے چیف جسٹس بننے سے پہل کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ ان کا یہ پہلا ورکنگ ڈے بھی تھا کیونکہ انہوں نے ہفتے والے دن اوتھ لیا اور آج انہوں نے کم شروع کر دیا اور جس طرح انہاں کیسان دی توڑ پوٹی ہے یعنی کہ آج بہت سارے انہوں نے کیسے سنیں ہیں انہوں نے جو کاز لسٹ ایک بنی تھی اس میں پہلے جو ہیں وہ تین تین جج جوتے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں تین ججز کی کیا ضرورت ہے اسی طرح جیسے دو منکر نکیر ہوتے ہیں دو جج رکھ لیا کریں اور کیسے سنیں اور سپیڈ جو ہے نا وہ تیز ہونی چاہیے اب یہ ہے کہ آج کی اطلاع تو یہ ہے کہ جو یای آفریدی صاحب انہوں نے بڑے کیسے سنیں اور سارا میڈیا جو ہے وہ بھی انہی پہ نظر گاڑے ہوئے تھا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا آنے والے ٹائم میں پتا چلے گا لیکن اور میں یہ ذرا احتیاط کیوں برت رہا ہوں یعنی کہ میں اس لیے برت رہا ہوں کہ جب جو ہمارے محبوب چیف جسس قاضی فائزی سے آئے تھے تو اس ٹائم بھی کیسز کی ڈسپوزل پر کافی ایک توجہ دی گی تھی فوکس تھا جی کہ ہمیں کیسز ان کو جلدی جلدی نبٹانا چاہیے اب میرے پاس ہے آف ہینڈ فوری طور پر کوئی ایسی ڈیٹیل نہیں ہے کہ انہوں نے اس پہ کس حد تک کامیاب ہوئے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کیے بھی کافی کیے ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے ججز کی چھوٹیاں کام کی تین ماہ سے دو ماہ کر دی اور یہ چھوٹیوں والا بھی ایک بڑا عجیب سا کلچر ہے یہ تو میرے اہلے کے پاکستان میں یا بچوں کو تین تین ماہ چھوٹیاں ہو جاتی تھیں یا ججز کو تین ماہ چھوٹیاں ہو جاتی ہیں انہوں نے تین ماہ سے دو ماہ کر دی اور پھر جو ہے وہ خود انہوں نے خود جو ہے صرف دو ہفتے چھوٹیاں کی تو لہٰذا وہ فوکس تو کافی کرتے رہے لیکن یہ ہے کہ درمیان میں سیاسی کیسز بھی آئے اور سیاسی کیسز جو ہے نا وہ بڑے ٹائم کنٹیومنگ ہوتے ہیں جن کو دوسرے الفاظ میں ہم آئینی کیسز بھی کہتے ہیں اب یہ ہے کہ آئینی کیسز کے لیے تو ایک الگ بینچ بھی بن گیا ہے اگرچہ ججز کی تعداد وہی ہے اور ان میں سے وہ ججز سنیں گے باقی جنہوں نے غیر آنی کیسز سنیں غیر آنی سے مطلب یہ ہے کہ جن میں آئین کی تشریف والا معاملہ یا کوئی اس سے ریلیٹڈ جو کہ آئینی بینچ کے سکوپ میں نہیں آتے تو باقی چیزیں جو ہیں ان پر جو ججز سہبان ہیں ان کو ان پر فوکس کرنا چاہیے اب جو آج کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں کیا بات ہوئی ہے تو جنہاں فل کورٹ کا اجلاس تھا اور اس کا علامیہ جاری کر دیا گیا ہے اب جب میں آپ کو تفصیلات بتا رہا ہوں ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اور وہ میں آپ کو آہر میں بتاؤں گا کہ میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بھی پڑھ کر سنا رہا ہوں یہ سپریم کورٹ کا علامی ہے تو اجلاس چیف جسٹس یاہیہ افریدی کی صدارت میں ہوا سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے بزریہ ویڈیو لنک شرکت کی اور مقدمات کے جلد نمٹانے کے حوالے سے تجاویز دی گئی جسٹس منصور شاہ نے منصور علی شاہ نے تجویز دی کہ مقدمات کو جلد نمٹانے کے حوالے سے پہلے ایک ماہ اس کے بعد تین ماہ اور اس کے بعد چھے ماہ کی منصوبہ بندی کی جائے فیلحال سپریم کورٹ میں انسٹھ ہزار ایک سو اکاون ایک سو اکانوے مقدمات زیر التواہ ہیں جسٹس منصور علی شاہ کا تجویز کردہ ایک ماہ کے منصوبے پر عمل درامت کیا جائے گا منصوبے کے مطابق مقدمات نمٹانے کے لیے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا اس کے علاوہ واضح میارات مقرر کیا جائیں گے اور مقدمات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے گا دیگر جج حضرات سیبان نے بھی کیسز منجمنٹ کے پلان کا جائزہ لیا اور اپنی تجویز پیش کی فوجداری اور دیوانی مقدمات کے لیے دو اور تین ججز پر مشتمل حصوصی بنچ تشکیل دیے جائیں گے چیف جسس یاہیہ فریدی نے تمام جج سیبان کا شکریہ دا کیا اور انہا کیا کہ چھوٹی دا اعلان کر دیا اور انہا نے کہا کہ اگلا جو فل کورٹ اجلاس ہے وہ دو دسمبر کو گا اچھا یہ میں آپ جو ہے آپ کو سوری میں نے آپ کو عظامت دی کہ میں نے کہا کہ آپ نے یہ زیادہ توجہ سے سنے آپ نے یہ نوٹ کیا میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سپریم کورٹ کا اعلام یہ ہے یہ میں اس کی تشریح نہیں کر رہا یا میں اس میں سے اپنی مرضی کی چیزیں نہیں اٹھا رہا تو اس میں جو ہے اس میں جو زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ کس پر کیا گیا ہے وہ منصور علی شاہ صاحب پر کیا گیا ہے نوٹ کیا ہے جناب آپ نے یا یا فریدی صاحب نے زیادہ فوکس اس میں جو توجہ دی ہے وہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کے جو تجویز ہیں نہ صرف ان پر توجہ دی ہے بلکہ ان کو منظور کیا ہے انہوں نے کہا رہی کہ جو تجویز ہیں انہی پر عمل ہوگا کہ جو منصور علی شاہ صاحب کہیں گے اب آپ کو میں یاد کراؤں گا جو پچھلے دنوں میں نے آپ سے بات کی تھی آپ کو بھول گئی ہوگی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر منصور علی شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا پلان بنایا بھی ہوا ہے یعنی کہ ان کے کوئی ذرا اصلاحاتی قسم کے جج ہیں وہ کئی چیزیں کوئی انتظامی طور پر بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لئے اپرچونٹی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جو یاہیا فریدی صاحب ہیں ان کے پرانے دوست ہیں بڑی ہیں اور وہ اگر وہ اپنے ٹائم پر نہیں آئے تو ان کے ٹائم پر وہ اصلاحات ہو سکتی ہیں اور یاہیا فریدی صاحب جو ہیں ان کو بھی انکرج کرنا چاہیے کہ جناب یہ آپ سمجھیں کہ آپ بھی چیف جسس ہیں میں چیف جسس ہوں آپ بھی چیف جسس ہیں تو لہٰذا جو چیزیں آپ نے کرنی ہے آپ میرے ٹینئور میں کریں تو لگتا ہے کہ میرے حالے کہ یاہیا فریدی صاحب انہوں نے ولاق دیکھ لی ہے حالانکہ وہ ولاق دیکھتے نہیں ہیں میں مزاق کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ یہ اچھی بات ہے یہ جو ہماری خواہش بھی تھی اور یہ ایک اچھی خواہش تھی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے اوورال جو ایک سپریم کورٹ ہے اس میں ٹینشن کم ہوگی اور خدا دا واحصہ سپریم کورٹ سے بھی ہماری اگزارش ہے کہ وہ بھی جو سپریم کورٹ سے باہر ٹینشن ہے نا وہ کریئیٹ نہ کریں تو لہٰذا آگے جو سسٹم ہے وہ کسی طرح چلتا رہے تو اب یہ ہے کہ جو اس میں یہ پازٹیف چیز ہے کہ اگر کیس منجمنٹ پر فوکس کیا جائے اس کو بہتر کیا جائے اور جو سب سے زیادہ ایک جو ترجیح ہونی چاہیے وہ لیٹیگنٹس کی ہی ہونی چاہیے کہ جو لوگ سفر کر رہے ہیں مجھے یاد ہے کہ جسٹس آصف سعید خوصہ جب چیف جسٹس تھے تو اس ٹائم کی بات ہے کہ انہوں نے کوئی سزائی موت کے دو لوگ تھے اور ان کو ان کی رہائی کا حکم دیا پتہ نہیں کتنے سال بعد اور پتہ چلا کہ ان کو تو کوئی چھ ماہ پہلے یا سال پہلے ان کو بھاولپور جیل میں ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ہے تو اس طرح کے بھی کیسز ہوتے ہیں جو کہ بہت بڑا ظلم ہے یعنی کہ جو انصاف میں تحیر کامل ہے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں چونکہ وہ مکمل انصاف دینا جاتے ہیں تو اگر وہ عمران حان کے علاوہ باقی لوگوں کو بھی مکمل انصاف دے دیں جو لوگ اتنی اتنی دیر انتظار کر رہے ہیں تو ان کو اگر انصاف مل جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے اور جو اوبرال سپریم کورٹ میں اگر ہم ہنگی ہوگی تو سپریم کورٹ کے لیے بھی بہتری ہے باقیوں کے لیے بھی بہتری ہے اور مجھے ویسے اس معاملے میں ایک کامل یقین ہے امید ہے کہ جو جسٹس یا یا فریدی ہیں ان کی زیر قیادت جو سپریم کورٹ ہے وہ امپروف کرے گی جو یہ کافی دیر سے جو ہم پولرائزیشن دیکھ رہے تھے وہ ہمیں اب اتنی نظر نہیں آئے گی اور باقی حکومت سے بھی ایک گزارش ہے کہ وہ غیر ضروری چھیڑ چھڑ ان کے ساتھ ججز کے ساتھ نہ کرے جیسے اس منصور علی شاہ جو ہیں وہ پہلے بھی بڑے ایک جو ہیں کافی ایک شاک کی پوزیشن میں ہیں ان کا دل ٹوٹا ہوئے ہے تو مزید کوئی ایسی حرکت نہ کریں جیسے کوئی مزید مسائل پیدا ہوں ہم جو ہے اگلے ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں اور ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے پہلے میرے اہلے امران حان پر بات کر لیتے ہیں دوسرا ہمارا ٹاپک ہے امران حان پر تو امران حان جو ہے انہوں نے وکلا کے دڑوں میں صلاح کرا دی ہیں اب یہ ہے کہ دڑے دو طرح کی ہیں ایک یہ ہے کہ اوکرال جو وکلا تنظیمیں ہیں ان میں دڑے ہیں ایک یہ ہے اسکیوز می جی یعنی کہ مجھے کل ایک ہمارے بیورٹ تھے انہوں نے بتایا تھا کہ جب آپ خانستے ہیں تو اس کے بعد ایکسکیوز می کیا کریں تو میں نے کر دیا تو اب یہ ہے کہ اسی طرح جو میں بتا رہا تھا کہ جس طرح وکلا تنظیمیں ہیں ان کے دو دڑے ہیں اسی طرح ہمارے جو جو پی ٹی آئی کے اندر ہیں ادھر بھی وکلا کے کئی دڑے ہیں اور اس میں جو فیصل چودری ہیں فواد چودری کے بھائی ان کو سائیڈ لائن کر دیا تھا ان کو سرمان اکرم راجہ نے چھوٹی کرا دی تھی ان کو بگا دیا تھا اور پھر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا حسن یہ ہے کہ اپنی یہ ساری لڑائی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آکے لڑتی ہے جو ان کا ایک محاضر جنگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اس پہ جو ہے کافی چیزیں سننے میں آئیں کئی جو وکلا ہیں وہ لگا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کہ جس نے کوئی فیصل چودری کے حق میں آواز اٹھائی ہو سب جو ہیں وہ فیصل چودری کے خلاف ہی تھے اور وہ چاہتے تھے کہ فیصل چودری جو ہیں سے اظہار لا تعلقی کریں فواد چودری کے ساتھ تو تب جا کے اس کو ہم اس کو پارٹی میں ایکسپٹ کریں گے لیکن آج جو ہے عمران حان نے عمران حان نے کہا کہ منو اپنی پہ ہی ہے تو انو اپنی پہ ہی ہے انہوں نے پھر ان کے درمیان صلح گرا دی ہے اب جو ہے فیصل چودری وہ انہی کے کیسز لڑتے رہیں گے باقی میرے حلی کیسز لڑنے والوں کی کمی نہیں مجھے ویسے حیرانکی کی بات یہ ہے کہ مجھے یہ بھی پتا چلا کہ کوئی ایک وکیل ہے ان کے بارے میں سنا کہ انہوں نے فیس بھی لی ہے جو لطیف خوصہ صاحب ان کے حوالے سے بات ہے تو مجھے حیرانگی اس لی ہوئی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی وکیل فیس نہیں لیتے وکیل تو جناب پورا کم خل بھی توار دین دے نا یعنی کہ وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ عمران حان نے فیس دے دی اور لطیف خوصہ نے لے لی یہ میرے لی حیرانکن بات ہے جب انہوں نے ان کو ٹگٹ دی یہ عام طور پر جو سیاسی لوگ ہیں یہ اسی طرح ان کو سیاسی طور پر نواز دیں اور جو وکلا ہیں وہ بھی جو فیس ہے وہ انکینڈ ہی لیتے ہیں کہ وہ میمبرشپ کی شکل میں کوئی سینیٹر بن گے کوئی امینے بن گے ادھر وائز کو فیس کا ایسا کانسرٹ میں نے سنا نہیں ہے لیکن ان کے حوالے سے کوئی اس طرح کی باتیں آئیں جی کہ خاص طور پر جو عمران حان کی بینیں ہیں ان سے سننے میں آئیں جی کہ انہوں نے کوئی فیسورہ لیے میں پھر اس پہ تفصیلی بات دوبارہ کسی میں کروں گا لیکن ابھی جو یہ دڑوں والی بات ہے اوبرال وکیل جو ہیں وہ اس ٹائم پارٹی میں کافی کٹھے ہو چکے ہیں اور ان میں آپس میں کوئی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں لیکن اب فار نو یا فار دا مومنٹ جو ہے ان میں کوئی صلاح کر دی گئی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں اب جو دوسرا ہے وہ ہے جو عمران ہان کی جیل میں حالت خراب ہو گئی ہے اور یہ بات جو ہے یہ کس نے کیا ہے یہ کیا ہے جو عمران ہان کی بین ہے انہوں نے کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے علیمہ ہان نے کہا انہوں نے کہا کہ جو بانی پی ٹی آئی نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ان کے سیل کی بریلی کٹی گئی اخبار ٹی وی بھی بند کر دیا گیا تھا پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کو جو کھانا دیا جا رہا تھا اس سے ان کو الٹیاں ہوئیں ان کا کہنا تھا کہ تین ہفتے بعد ان کو ورزش کے لیے سائیکل دی گئی سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے ویسے ان کو پتہ نہیں پتہ بھی ہے کہ نہیں سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ خود تک گئے ان کو یہ لگتا ہے کہ سب کچھ عمران حان کے ساتھ ہو رہے تو یہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتے ہیں انہیں باہر کے حالات سے مکمل طور پر بے حبر رکھا گیا تو علیمہ حان نے کہا کہ چوبیس روز بانی پی ٹی آئی کو بھی باہر کے حالات سے لا علم رکھا گیا ہمیں پیغام آ رہے ہیں کہ ہمارے حلاف نو دس مقدمات اور درد کیے گئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ میرے حالے کے ان کے جو الزامات ہیں علیمہ حان کے ان کے عدالت اگر ایک دفعہ انکواری کر لے تو وہ زیادہ بہتر ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی بڑے کوئی عجیب سے اور بڑے ناقابل یقین حد تک جو ایک حیران کن قسم کے الزامات ہیں انہوں نے پہلے بھی لگائے ہیں مثلا بشرا بی بی نے لگایا کہ میں جب نماز پڑھنی جاتی ہوں تو میرے اوپر سے چوہے گرتے ہیں اور اوورال کوئی ان کی حراسمنٹ ہوتی ہے تو وہ جو ہے انہوں نے تحقیق رہی اور اس پہ جو جاج صاحبہ انہوں نے آرڈر کیا تو ایسی کوئی بات نہیں تھی دوسرا تقریبا میرے اہلے کہ ہر مہینے یا ہر ہفتے مجھے اگزیکٹ نہیں آئیڈیا لیکن یہ اگر ہفتے کی بات نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ راولپنڈی کے کوئی سیشن جاج جائے ہیں اور ان کے ساتھ جو پراسیکیوٹرز ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک ڈیوٹی ہے ریگولر ڈیوٹی ہے کہ آپ نے جا کے جیل کا وزٹ کر کے آنا ہے اور صرف عمران حان کو چیک نہیں کرنا یعنی سب لوگوں کو چیک کرنا ہے صرف عمران حان کو نہیں کرنا اور وہ جہاں باقی بیرکس میں جاتے ہیں باقی قیدیوں سے ملاقات کرتے ہیں تو عمران حان کو ملے بغیر تو وہ جا نہیں سکتے یا بوشرا بی بی کو ملے بغیر تو وہ جاتے نہیں ہیں ان کو جب پوچھتے تھے تو انہوں نے کبھی کوئی اس طرح کی شکایت نہیں کی تھی کہ جیسے طرح کی یہ کرتے ہیں کہ جی ان کو الٹیاں یا کھانے کا مسئلہ اب یہ ہے جی کہ ان کو سائیکل نہیں مل رہا جی عمران حان جو ہے انہوں نے سائیکل پہ جانا تھا لیکن ان کو ایکسرسائز کرنی تھی ان کو سائیکل نہیں ملا کھانے سے الٹیاں آگئی ہیں اچھا الٹی جو ہے یعنی کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی کھانے میں کوئی مسئلہ ہو میرا آج پیٹ خراب ہوئے تو میں تو گھر میں ہوں تو مجھے کیا یعنی کہ اس میں کوئی یہ تو نہیں ہے ایک ٹائم تھا کہ جب ہم سنتے تھے کہ کسی بندے کی بہادری کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ اگر وہ مسائب بھی برداشت کر رہا ہونا تو وہ اس کا جو شکوی ہے اس کی زبان پر نہیں آتا آج کا جو رونا پیٹنا ہے یعنی کہ یہ ایک بہادری کی علامت بن گیا تو میرے حال ہے کہ ان چیزوں کی اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بیجلی کار دی گئی ہے ان کے بیرک کی اس پہ جو پہلے جیل والے ہیں وہ بھی اپنی ایک وضاحت جاری کر چکے ہیں کہ جناب ادھر بلا تاتل بجلی چل رہی ہے تو میرے حالے کیس پہ کوئی جاج صاحب ان کو انکواری کرا لینے چاہیے بلکہ علیمہ حان ان کو کسی عدالت میں چلا جانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ جو یہ الزام لگا رہے ہیں ان کی انکواری کرائیں اگر وہ الزام غلط ہیں تو ان کو بھی جیل میں بیج دینا چاہیے یہ جو جھوٹ ہے نا جھوٹ کے جو بلکل ہم نے چھوٹ دی ہوئی یہ مناسب نہیں ہے ہمیں اس کلچر کو چین کرنا پڑے گا اور آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو ادھر یہ جوٹ جس انداز میں چل رہا ہے لوگ جوٹ بول بول کے پیسے بھی بنا رہے ہیں سیاست بھی چمکا رہے ہیں ووٹ بھی لے رہے ہیں تو یہ ایک عجیب علمی ہے تو خیر یہ ہے کہ ہم اپنے نیکس ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں اور آگے جناب ہمارے جو محبوب لیڈر ہیں میاں نواز شیف صاحب میاں صاحب جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں میاں صاحب وہ پہلے لندن میں گئے اور لندن سے وہ ابھی امریکہ جا رہے ہیں امریکہ جاتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ جو صحافی حضرات ہیں یہ بھی بڑی چھیڑ چھڑ کرتے ہیں یہ ان کا کام ہوتا ہے سوال کرنا ان کو یہ نہیں پتا لگتا کہ آگے کسی کے پاس جواب ہے یا نہیں ہے بس یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا بھی کوئی اوکھا قسمدہ سوال کر سکنے وہ کرئے تو آپ کو بتا ہے کہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے جب پاکستان میں تھے اور الیکشن سے پہلے جو چیزیں چل رہی تھیں میاں صاحب جو ہیں ان کی پارٹی نے ایک پورے صفحے کے اشتہار چھپوائے تھے کہ جو ہے وزیراعظم نواز شیف کے اور وہ برپور یقین تھا انہیں کہ وہ اس دفعہ پرائم نسٹر بننے جا رہے ہیں اور یہ یقین اس لیول پر تھا وزیراعظم بننے کی تیاریاں اتنی تھیں کہ کسی نے الیکشن کی تیاری پر فوکس نہیں کیا بس جو ہے وزیراعظم بننے یا اشتہار پر ان چیزوں پر فوکس کیا اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہوا اور جس طرح سے ریزلٹ آئے اور جناب ہر پاسے پیپے کھڑک گئے اور لوگ پریشان ہو گئے جنسیاں لیند جنیاں ساریاں رپورٹان غلط ہو گئی ہیں اور ہمیں بھی کئی لوگوں نے کوئی شکوے کی ہے کہ آپ کی رپورٹیں ٹھیک نہیں ہے بھئی ہم بھی تو جو لوگ رپورٹیں تیار کر رہے ہیں انہی کی رپورٹیں چلا رہے تھے ہم کون سا جو ہے یعنی کہ خود دودھر سے میں پورے پاکستان کا ایک اکیلہ جا کے میں فیلڈ کا ایک سروے کر سکتا ہوں یہی تھا کہ کوئی سروے کمپنی ہے انہوں نے کی کوئی گورنمنٹ نے سروے کیے ہوئے تھے سارے اس ساب کو ملا کے ہم ایک اپنی رائے دے رہے تھے لیکن وہ ایک بہت بڑا ایک انٹیلینس فیلئر ثابت ہوا اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہر بندہ میاں صاحب کو یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ میاں صاحب تو سی وزیراعظم نہیں بنے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو اس لیے نہیں وزیراعظم بنایا گیا جی کہ انہوں نے پتا ہے جی کہ میاں صاحب بہت ڈڑے نے میاں صاحب کچھ کر جنگے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے جی کہ یہ سادش ہوئی ہے کہ جو الیکشن میں شکست ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کے ووٹ نہیں تھے بیسیکلی یہ ووٹ لوگوں کو ڈالنے نہیں دیئے گئے یا یہ ریزرٹ جو ہے یہ چینج کر دیئے گئے ہیں کہ اگر کوئی کوئی زیادہ سیٹیں آگئی تو میاں صاحب جو نہ ہونا کہنا کہ میں اپنے دلابہ کسے نو پرائم نیسٹ نہیں بنے دینا تو لہٰذا یہ میاں صاحب کے خلاف سادش ہوئی ہے اور یہی جو میاں صاحب ہے ان کی ایک دکھتی رگ بھی بنی ہوئی ہے تو آج جو ادھر جو یہ کوئی دل جلے ہیں کوئی کیا کہتے ہیں جو جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے لندن میں میاں صاحب کو یہ سوال کیا انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ تو کہہتے چوتھ اب زیراعظم چوتھی تفاب زیراعظم بننے تو پھر کیا ہوا تو میاں صاحب جو ہے نا انہوں کیا کہ تو اٹھا مسئلہ کی ہے میں جدوں امریکہ جان لگنا تو سیم انہوں اے ہی سوال کرتے ہو ٹھیک ہے تو اب یہ ہے کہ امریکہ جانے سے کیا میاں صاحب کوئی ادھر جو بائیڈن کو ملنے جا رہے ہیں میرا نہیں حیال کہ کوئی جو بائیڈن کو ملنے جا رہے ہیں میاں صاحب کے پاس میرے حالے جواب نہیں تھا تو انہوں نے اسی میافیہ سمجھی ہے ادروائز امریکہ جانے سے تو میاں صاحب جو ہے اگر پرائم نیسٹر بن سکتے تو انہوں نے پہلے ہوا نہ تھا امریکہ سے بلکہ وہ پرائم نیسٹر بننے کے لیے پاکستان آئے تھے لیکن وہ پرائم نیسٹر نہیں بن سکے میرا حال ہے کہ اوورال ایک نون لیگ جو ان کے لیے یہ ایک ویک اپ کال ہے نون لیگ اس میں کوئی شک نہیں کہ مریم نواز اچھا کام کر رہی ہیں یا ایڈلیس یہ ہے کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں میں تو جو اوورال جو چیزیں سننے میں آ رہا ہے یا اگر کمپیریزن کیا جائے باقی صحبوں کے ساتھ تو وہ بہتر کام کر رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی محاذ پر لوگوں کے ساتھ آپ نے آپ کو کنیکٹ کرنا اور دوسرا یہ تاثر دینا کہ یہ پارٹی جو ہے نا یہ صرف رائیونٹ کی پارٹی نہیں ہے اس میں جو ٹاپ لیڈرشپ پوزیشن یا ایک کلیدی عدوں کے لیے آپ کو شریف خاندان کے گھر پیدا ہونا ضروری نہیں ہے کوئی اور لوگ جو ان کو بھی عدہ مل سکتے ہیں یہ کوئی یہ جب تک تاثر پیدا نہیں ہوگا جب تک لوگوں کو آپ ٹیلنٹ کی بنیاد پر آگے نہیں لائیں گے تو اوورال پارٹی اس ٹائم آپ کی زوال کا شکار ہے بعض ایسا بھی دیکھنے ہمیں آتا ہے کہ پارٹی بڑی اچھی پرفارم کر رہی ہوتی ہے لیکن جو آپ کا محالف ہے وہ کوئی اچھا پراپیگنڈا کرنے والا ہو یا آپ کی کمزوریوں کو اچھا ہائلائٹ کرنے والا ہو تو پھر آپ کی پرفارمنس بھی کی نظر نہیں آتی تو خدا رہا درہا اپنے گریبان میں بھی جان کے پارٹی کو اوورال اور بہتر کرنے کوشش کریں اور جو آپ کو چیلنجز آ رہے ہیں اس کو مقابلہ کرنے کوشش کریں اور جو چیلنج آ رہے ہیں آپ کو وہ پی ٹی آئی کی شکل میں چیلنج ہے اس کے مقابلے کیلئے ابھی تک نہ نون لیگ تیار ہے نہ پی پس پارٹی تیار ہے تو ناظرین مجھے دیں اجازت میں جا رہا ہوں خدا حافظ